موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بھائید دوستو عزیزو بہت ہی نہائید شاندار وحیم کام کا آغاز ہونے والا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک چھوٹی بات کی گنجائش پیدا کی ہے کہ ایک بات ہو جانا آپ کے سامنے کو پیش کرنی ہے تو آج جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا موٹو کیا ہے یعنی کہ ہمارا نعرہ کیا ہے نعرہ تمہارا سے لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ہے محمد الرسول یہ ہمارا آئین ہے یہ ہمارا دستورہ ہی سب کچھ ہے اس کے اندر ایک بات چھوٹی ہے ایک کریکٹر is destiny یعنی کردار ہی اصل ہماری منزل ہے تو مسلمان کے لیے ایک کردار کو حاصل کریں کردار کے اس مقام پہ پہنچ جانا کہ جہاں فرشتے بھی آپ کے جسم سے اپنے پر برکت کے لیے مس کریں اور آپ جب علم حاصل کرنے نکلیں آپ کسی کام کے نہیں لکھنے دین کے کام کے لیے تو آپ کے قدموں تلے اپنے پر بچھائیں تو اس کردار کو حاصل کرنا نا تذکیہ کے ذریعے تو سب سے مسحلی کردار کون سا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک مسحلی کردار اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے پیش کر دیا اور فرما دیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ لے لو اور جو کہتے ہیں چھوڑ وہ چھوڑ تو اس مقام پر پہنچے کے لیے صحابہ رضوان وآلہ وسلم نے محنت کی اسی محنت کی ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کے بارے میں اپنے زندگی کے بارے میں جاننے سے زیادہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ایک ایک سنت جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر قسمیں کھائی ہیں وضوحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کی قسم کھائی ہیں تو وہ اگر ادائیں ہم اپنی دل کے اندر لے آئیں گے تو یقیناً فرشتوں کے نظر میں ہم بھی محبوب ہو جائیں گے اور فرشتیں ہمارے لیے دعائیں بھی کریں گے لیکن محبت کرنا ہے کہ نہائید حسین جذبہ ہے آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں کسی ساتھی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کروں بعض جگہ تو ماں باپ یا کوئی اور بزرگ شخصیت ہے اصداد ہیں رہانی شخصیت ہے آپ کا دل کرتا ہے سب کچھ نشابر کرتا ہے تو محبت کرنا ہے نہائید حسین جذبہ ہے لیکن اگر کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے پھر محبت کرنے والا عالی مقام پر فائز ہو تو وہ اس سے زیادہ ایک آپ کے اندر حسین احساس اجاگر کرتا ہے کہ فلان شخص جو ایک نہائید عالی مقام پر فائز ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے اگر آج کے لحاظ اگر آپ دیکھ لیں کوئی صدر ہے چیف آف دی آنگی سٹاف ہے یا کوئی شاہ الحدیث ہیں امام کعبہ آپ سے محبت کر رہے ہوں آپ کو جانتے ہوں تو کتنے بڑے انسان کے دل کے اندر جو ہے فقر کی بات ہو رہا رہتی ہے کہ یار میں امام کعبہ نے مجھ سے محبت ہے تو سب سے بڑی حسی اس کی محبت کو حاصل کر لینا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ہے کن انکم تم تو حبورن اللہ فتر یونی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے پیارے محبو کی اتوا یحبکو مال تم اللہ سے محبت کرو نہ کرو اللہ تم سے محبت کرے جو اللہ مالک ہیں خالق ہیں تمام کائنات کی باگے ان کے ہاتھ میں ایک ذرہ مٹی کا اور ایک کترہ پانی کا پوری دنیا کے اندر ان کے حکم کے وغیر نہیں چل سکتا ہل سکتا اور ہمارے دل کے اندر جو بھی خیالات ہیں وہ جانتے ہیں پوری تر تخفیص صدور ہمارے دلوں کے اندر ہے تو محبت کا جذبہ اگر ہم پیدا کریں گے اللہ سے نگاہوں سے گزر رہے گی تو یقینا اللہ آپ سے محبت کریں گے آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارے میں جاننا شروع کر دیجئے دل میں احد کر دیجئے ہم نے یہ اپنانی ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ نگاہ آپ کی محبت کی رحمت کی ہوگی جو آپ کو دل کو روحانیہ کی طرف مائل کر دے گی جزاکون لیس موسیقی 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 موسیقی